اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا مومنین لانت اللہ علیہ یا منافقین ایک دفعہ جماعت کی حیثیت سے درود پڑھ لیجئے اللہ حمد صلی علیہ سیدنا محمد وعالی محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم وعالیہ ابراہیم انہا کحمد و مجید تو بھائیوں آج میں آپ کے سامنے ایک شدید اور تیز تنقید خالد محمود عباسی صاحب اور ان کے چیلوں اور ان کے مریدوں کی رکھنے جا رہا ہوں میں نے جانبود سے یہ لاؤز استعمال کی ہے چیلے اور مرید کیونکہ جو تصوری سطح پہ خالد محمود عباسی صاحب تنقید کرتے ہیں باقی مسلمان امت کی اور اقتدار رکھنے والوں کی اور تنظیم اسلامی کی اصل میں شخصی نظم کی سطح پر اور جماعتی سطح پر یعنی کہ ان کے جو قریبی متعلق لوگ ہیں ان کا بھی نظم ذات وہی ہے جو جس پر خالد محمود عباسی صاحب زبانی تنقید کر رہے ہیں وہ شخصی نظم ان میں پایا جاتا ہے جو آقف سعید صاحب میں پایا جاتا ہے اب اس کو میں ثابت کرتا ہوں یا میں اس کے لئے آپ کو دلائل یا آگے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھئے آپ میں سے کتے ہیں یہ شہبان مسلمین والے جنگ نے اپنے گھر والوں کو دعوت حق دی ہے اس سطح تک اس درجے تک کہ وہ آپ کے دشمن نہیں بن گئے آپ میں سے کتے ہیں جس نے دعوت حق جو ہے اپنے گھر والوں کو اس لمحے تک نہیں دی ہے جب تک یا تو انہیں اسلام حق قبول کر لیا حق کی زبان قبول کر لی کول حق قبول کر لیا آپ کے ساتھ شامل ہو گئے جماعت حق میں شامل ہو گئے اسکیز می یا پھر اس قدر فرق آ گیا آپ کے ماہ بین کہ وہ آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو مجبور کیا کہ آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں آپ وہ گاؤں چھوڑ کے چلے جائیں آپ وہ شہر چھوڑ کے چلے جائیں وہ آپ پورا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں اور کہیں خارج ہو جائیں جا کے کہیں آپ میں سے کتے لوگ ہیں جس نے اس طریقے کی دعوت اپنے گھر والوں کو دی ہے اپنے رشتداروں کو دی ہے اپنے قبیلے کو دی ہے آپ میں سے کتے ہیں بھائی کتے ہیں آپ میں سے جنگے یہ کام کیا ہے میں نے کیا ہے اور میں بلا ججک کہتا ہوں کہ میں نے کیا ہے یہاں تک کہ میرے خاندان نے مجھ سے دشمنی اختیار کر کے میری زندگی کو اس قدر صدمے اور نقصانات پہنچا ہے اسپیشلی گزرچہ دو تین سالوں میں خالی اس بنیاد پہ کیونکہ میں نے دعوت ہے حق کی دعوت دی ہے آپ میں سے کتے ہیں جنہیں اپنے رشتہ داروں کو یہ دعوت دی ہو اور جب تک آپ نے یہ دعوت پیش نہیں کی تو آپ یہ پھلانگ کے تنظیم بنانے پہ کہاں آگئے آپ امریت پہ کہاں آگئے آپ نے تو ابھی اخلاقی اصلاح اپنی ذات کی نہیں کیے اپنی خود دلچسپیوں کے خلاف اپنے انٹریس کے خلاف آپ نے ابھی ہتوری کہاں ماری ہے ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے والد کو جنگ سے ان کی روزی چلتی تھی مطلب ظاہران ان کو دعوت نہیں دی جب تک اس اصلاحی سلسلے سے نہیں گزرے کہ جس نظم میں وہ فطرتی طور پر پابند ہیں مہتاج ہیں جس کی ضرورت ہے انسانیوں کو اسی کی اصلاح میں اس کے اصلاحی سلسلے سے آپ نہیں گزرے یہاں تک کہ آپ کا توقل مجبوراً آپ کا توقل جو ہے خالی اللہ کی ذات پر نہ جہاں پہنچا کہ سبب کی سطح پر آپ کا کوئی ساتھی کوئی دوست نہیں رہا جب تک آپ اس مقام پر نہیں پہنچے جب تک آپ کس مو سے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ جو خالد محمود عباسی صاحب جو ہیں حسین اور کربلا اور ان واقعے زبانی سطح پہ تصوری سطح پہ بات بالکل صحیح ہے مگر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خالد محمود عباسی صاحب نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے برادری کو اپنے قبیلے کو اپنے گھر والوں کو اس سلسلے سے نہیں گزرے اس سلسلے سے نہیں گزرے اور یہی معاملہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کا بھی کسی درجہ تھا اس وجہ سے تنظیم کا یہ حال ہوا کہ پہلے جو اخلاقی اصلا اپنے قرابا کی ہے اپنی قریبیوں کی ہے جب تک آپ اس سے نہیں گزرتے باقی سب کچھ بیمانی ہے بیمانی ہے آپ بیمانی کر رہے ہیں بیمانویت ہے آپ کی دعوت میں جب تک آپ اخلاق میں یہ وزن نہ پیدا کریں اس سلسلے سے گزرے بنا متصر رشید صاحب ہے انہیں اپنے والد کو اپنے خاندان کو اپنے ددیال کو اپنے ننیال کو دعوت حق جو ہے اس درجے بار بار وحضات کے ساتھ پیش کی ہے جب تک کہ ان کے تعلق نہ ٹوٹ گئے ہوں یا تو وہ آگئے حق کے طرف یا تعلق نہیں ٹوٹے یہ جب تک آپ اس قسم کا فرق اپنے قریبیوں پہ نہیں کرتے اپنے رشتہ داروں پہ نہ کرتے آپ دائی علل حق نہیں ہے آپ ایک شو مین ہیں آپ شارلٹن ہیں شارلٹن کا لفظ آپ کو پتا ہوئے گا آپ ایک شارلٹن ہیں آپ ایک شو مین ہیں آپ ایک پرفورمنس آرٹسٹ ہیں آپ میں سبسٹنس نہیں ہے پروسیجر بہت اچھا ہے آپ کی سلاد بھی بہت اچھی ہوئے گی ظاہران مگر جو باطنی وجد ہے وہ نہیں ہے آپ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی ان کا وزن ایسا بڑھ جاتا تھا کہ ان کے ٹانگ کے نیچے کسی کی ٹانگ ہو تو وہ ٹانگ ڈب جاتی تھی اس قسم کا وزن نہیں ہے آپ میں وجدی وزن نہیں ہے آپ میں جب تک آپ اصلاحی اس رشتداریوں کی اصلاحی سلسل سے نہ گزنیں یہ اصلاح ابھی کے لئے کافی ہے پھر آپ لوگوں سے بات ہوئے گی انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ